مجھے بتائیے کہ اتنی شدید گرمی ہے گرمی میں آپ کام کر رہی ہیں دن رات کام کر رہی ہیں کہلے کام کر رہی ہیں تو کیا محسوس کر دیا آپ بہت مشکل ہے زندگی زندگی بہت زیادہ مشکل ہے بچوں کو لنگروں سے روٹیاں لالا کے کھلاتے ہیں کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی اسلام علیکم ناظرینوں اس برات میں ہمارے محمود ایم اکی نیوز کے ساتھ اور اکسور پیشنے ہم عورتوں کو سڑک پر رکشہ چلاتے ہوئے دیکھتے لیکن یہ کوسر بی بی اور یہ رکشہ چلا رہی ہیں پچھلے آٹھ سالوں سے اور ان کے پاس اس پیشل میں کیوں آئی ہے کیونکہ ان کی کہانی جو ہے وہ بہت دکھ بڑی ہے جب انہوں نے مجھے اپنی باتیں سنائی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میں چاہتی تھی کہ یہ باتیں جو ہے یہ آپ سے بھی کہیں تاکہ جو لوگ بھی ان کی مدد کرنا چاہے یا ان کی ہیلپ کرنا چاہے یا ان کے وسیلے سے ان کی تھوڑی زندگی بہتر ہونا چاہے تو وہ ہو سکے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ نے مجھے جو باتیں بتائی تھی وہ کیا تھی کیا کہانی آپ کی کہانی یہ کہ قرائے کا گھر ہے پیٹرول مہنگا ہے مہنگائی اتنی ہے کہ ہم بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں ایک ٹائم کا ہوتا ہے دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا ہم بہت پریشان ہیں کارے کچھ آپ کے میرے چھے بچے ہیں چھے بچوں کی کفالت صرف آپ کر رہی ہیں جی میں اکیلی کر رہی ہوں آپ کے ہزبن کی درہ میری ہزبن کی دیت ہو گئی ہے کتنے سال ہو گیا آٹھ سال ہو گیا کس طرح ان کی ڈرت ہو گیا ہے آٹھ ایک ہوا تھا آٹھ ایک ہوا تھا آٹھ ایک ہوا تھا اس کے بعد آپ نے رکشا چلانے کا کیوں سوچا کوئی اور کام بھی تو آپ کر سکتی تھی عورتے تو گھروں میں کام کر لیتی ہے سلائی کھڑائی کر لیتی ہے تو رکشا کیا سچا یہ ہے کہ روز کے مجھے بہتر بچوں کے لیے کہ روز کا گھر کا نظام چل جائے تو وہ مینے بعد ملتا تھا تو بڑی مشکل ہوتی ہے تو پھر اس وجہ سے پانچ چھے سور پیس میں سے کما لیتے ہیں جو کھر کی ڈال سبزی چل جاتی ہے رکشے چلانے جیسے ایک مشکل رہا میں ابھی بھی آپ بتا لی تھی کہ یہاں آتے ہوئے آپ کے رکشے کو جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے دکھائیے گا کس طرح آگ لگی اور کیا حالات تھے میں چلا رہی تھی اور سمیل آگئی تو جب بکشہ روکے دیکھا تو آگ لگ گی پھر مٹی ڈال کے آگ بجائی آپ کے ساتھ کوئی تھا جو اس نے آگ بجائی ہے خودی لوگ آگئے تھے لوگوں نے آپ کی ہلپ جی لوگوں نے اس طرح کی اور بھی مشکلات جو ہے وہ آپ کو روز مرہ زندگی میں دیکھنے کا ملتی ہے کبھی ٹائر پینچر ہو جائے خراب ہو جائے بڑا مسئلہ بنتا ہے جی ایسے تو روز ہوتا ہے ایک عورت کے لئے تو یہ بڑا مشکل کام ہے یہ سالہ کچھ ہینڈل کرنا مردوں والے کام کرنا تو کس طرح کر لیتی ہے تنی گرمی سردی میں آپ بس گرمی ہے یقین کریں کیا کریں مجبوری ہے بچوں کے لئے روزی تو کمانی ہے نا بچے کوئی آپ پڑھتے ہیں یا سالہ گرمی ہے میرے بچے پڑھتے ہیں آپ یہ کما کروں نے پڑھا بھی رہی ہیں ان کی کفالت بھی کریں užی جی پڑھا بھی رہی ہے میں اپنے بیٹے کوegól بیٹی کو پڑھ ہی رہے میرے بچے میری بڑی بیٹی ہے جس کی میں نے شادی کی تھی تمہیں کس میاں جگر کے پیشن تھے تو وہ فوت ہو گیا ہے عورت میری سال ہو گیا میرے پاس ہے ان کے بھی بچے ہیں ان کے دو بچے ایک بیٹی ایک بیٹا آپ اپنے چھ بچے بھی پال رہی ہیں اور دو بچے اپنی بیٹی کے بھی پال رہی ہیں بیٹی کے بھی دو بچے مجھے بتائیں کہ آج کل گزارا ہو جاتا ہے آپ کا نہیں بہت مشکل ہے جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے پر سے مہنگائی اتنی ہے ساڑھے چھے سو کا گھی ہے ایک کلو کا تو آپ خود سوچیں کہاں سے لے اس میں کوئی نہیں ہے بہت حالات ہمارے خراب ہیں تقریباً کتنے گھنٹے رکشہ چلا لے دیا میں صبح آٹھ بجے نکلتی ہوں پھر ایک بجے گھر چلی جاتی ہوں پھر چار بجے نکلتی ہوں پھر رات دس بجے تک چلاتی ہوں رات دس بجے تک چلاتی ہوں جی رات دس تو کبھی ایسے نہیں ہو کہ سواریاں دو دودھ دراز بھی لے جاتی ہے تو رال ٹائم آپ کہیں دودھ دراز اکیلی جو ہے وہ سواری کو لے کر جاری اور خوف اور ڈر جو ہے وہ دل میں ہو بس لے کے چلے جاتے ہیں پر کلمیں پڑھتے پڑھتے اللہ خیر کرے اللہ اپنے افضو مان میں رکھے ایسے چلے جاتے واپس بھی آ جاتے بہت آتا ہے بہت آتا ہے پر اللہ کے پناہ میں اپنے آپ کو کر کے چلے جاتے واپس بھی آ جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ اتنی شدید گرمی ہے گرمی میں آپ کام کر رہی ہیں دن رات کام کر رہی ہیں کیلے کام کر رہی ہیں تو کیا محسوس کر دیا آپ بہت مشکل ہے زندگی زندگی بہت زیادہ مشکل ہے بچوں کو لنگروں سے روٹیاں لالا کے کھلاتے ہیں کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی سیلے پریشان نہ ہوئے آپ تو اتنی بہادر ہیں مطلب آپ سے جو ہے وہ کئی عورتیں جو ہے اس وقت سیکھ رہی ہوں گی آپ کی حمد آپ کی طاقت دیکھ کے تو آپ پریشان ہو جائے گی تو پھر کیسے چلے گا اچھا مجھے یہ بتائیں گے کہ چھے بچوں جو ہے ان کی آپ کفالت کر رہی ہے ساتھ آپ کی بیٹی کا بھی آپ نے کسٹہ سنایا ان کی وجہ سے بھی مشکل ہو رہا ہے تو رکشے سے بھی آپ کو پورا نہیں پڑتا تو مطلب کیا چاہتی ہے حکومت سے ہی ہمارے بہین بھائی جو جس وقت دیکھ رہے ہیں اور ورسیس پاکستانی بہین بھائی ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی لوگوں کی بہتتا ہے ہلپ کرتے ہیں تو کیا کہنا چاہتی ہیں ان سے کوئی میری ہلپ کر دیں کوئی میری بچی کو کاروبار بنا دیں کوئی مجھے کاروبار بنا دیں کچھ ہماری مالی مدد کر دیں یہ میں چاہتی ہوں کہ میری بچی کو کوئی سپورٹ کر دیں مجھے کر دیں اچھا یوں ہوتا ہے کہ اکثر بیچتا ہے جو لوگوں ہلپ کرتے ہیں وہ مالی مدد تو کر دیتے لیکن وہ پھر خرچے خرچے میں نکل جاتی ہے کوئی مستقل بزنس وغیرہ یا کاروبار جو ہے وہ نہیں ہوتا تو اگر آپ کے یا آپ کے گھر والوں کے لیے کوئی پاکستانی اوورسیس پاکستانی بہین بھائی جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس صورت میں کر سکتا ہے یہ ہے کہ مجھے کاروبار کے لیے کیری ڈبا یا پیک اپ لے دیں ایسے کوئی روزگار جو میں چلا سکوں کیری ڈبا پیک اپ جو ہے وہ شاہلوں سے بہل بھی آپ کو جانا پڑے گا تو چلی جائیں گی ہاں جی میں چلی جاؤں گی کیلے کر لیں گی ہاں جی کر لوں گی آپ کے بچوں میں سے کوئی آسا ہے جسے کوئی کاروبار وغیرہ چھوٹا موٹا شلو کروا کے دے سکے ہاں جی میرا ستارہ سال کا بیٹا ہے وہ بلکل فارق ہے سترہ سال کا بیٹا ہے تو وہ کیوں نے کماتا پہ ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا یہ جبڑا ٹوٹا ہے اور پیٹ کی زخم موئے آنطروں میں تو پھر وہ ڈاکٹر نے پریشن کی ہے سرویس آسپیٹل سے پریشن ہوا تھا اور نواشریف آسپیٹل سے جبڑے کا پریشن ہوا تھا سب سے چھوٹی اولاد آپ کی کتنے سال کیا آٹھ سال کا میرا بیٹا ہے وہ میرے میاں کے دد کے بعد ہوئا ہے وہ میرا ہونے والا تھا بیٹا میرا جب آپ کی میاں کے دد ہوئی تھا وہ والا بیٹا آپ کا ہونے والا تھا ہم لوگ غریب لوگ ہیں دو ماہ کا میں پچھلے مینے بال نہیں جمع کرا سکھی یارہ ازار آیا تھا تو نہیں جمع کرانے کی صورت میں اب مجھے انہوں نے تعلیم ہزار چھے سو کچھ پیسے آیا آٹھ لیس آزار چھے سو ہاں جی دو مہینے کا بال چالیس اور ایک اٹھالیس ہزار اور چھے سو کچھ پیسے دو مہینے کا بھی آپ کی مہینے کی کمائی کتنی ہے اس سے کتنا پانچ چھے سو روز کا پیٹرول بھی نہیں پورا ہوتا بل کیسے پی کریں گے آپ بہت پرشاندی بنی ہوئی ہے مجھے گھر آپ کا اپنے نہیں کرائب ہے گھر بھی آپ کا کرائب جب آپ میند مزدوری کے لیے رکشہ لے کر نکلتی ہے تو آپ کے جو رشتہ دار ہے جو سسرال والے ہیں یا اپنے گھر والے کوئی رشتہ دار وغیرہ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتا یا مدد نہیں کرتے نہیں کرتے وہ سب کہتے ہیں ہم بہت مشکل سے خود اپنا گزارہ کرتے ہیں آپ کی کہاں سے مدد کریں جیٹ میرا بھی رکشہ چلاتا ہے وہ بھی بڑا مشکل سے اپنا گزارہ کر رہا ہے اس کی بی 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 مار ہے فالج کی مریض ہے تو کہتے ہیں آپ کی اپنے رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا کوئی بھی نہیں تو یہ اسے بہن بھائی میرا مدد نہیں کرتا دیکھتے نہیں ہے کہ آپ اتنی مشکل میں اپنی بچوں کی کفالت کر رہی ہیں تو کوئی مدد بگرہ تو کہتے ہیں آپ چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ شاید مانگنے کے لئے آگئے ہیں یقین کرے ہیں حقیقت ایسی ہی ہے بہن بھائی اسے ہی کہتے ہیں کہ شاید مانگنے کے لئے آگئے ہیں ملنا ملنا بھی انہوں نے باند کیا ہم میں نہیں جاتی کسی کے گھر میں اپنے گھر اپنے بچوں میں بس اپنا رکشا چلاتے ہیں اپنا بس کو ماتے ہیں کہیں بھی نہیں جاتے ہیں چلے جی یہ کوسر بی بی کی کہانی اور آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں کہ کس طرح مشکل سے یہ اپنی زندگی گزاری ہے چھے بچوں کی کفالت کر رہی ہے ایک بیٹی کی شادی کی تھی اللہ حکم ایسا ہوا کہ ان کے بھی خامد کی دیتھ ہو گئی جس کے بعد ان کی کفالت بھی ان کے ذمہیں آگئی ان کے بچوں کی کفالت بھی ان کے ذمہیں آگئی دن رات گرمی میں شدید گرمی میں یہ دیکھیں اس وقت مجھے بھی پسینے آ رہے ہیں ان کی بھی حالت آپ دیکھ رہے ہیں شدید گرمی میں یہ رکشا چلاتی ہے اور اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہے اس کے بعد بھی اتنے مشکل لمحات بھی انہیں گزارنے کو ملتے ہیں کہ کبھی رکشے کو آگ لگ جاتی کبھی پینچر ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میند مزدوری جو ہے وہ کر رہی ہے ایک تو یہ بہت عورتوں کو موٹیویشن دے رہی ہے جو عورتیں اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہی ہیں وہ اس طرح کی کوسر بیبیوں کو دیکھیں اور اپنے اندر حمد پیدا کریں طاقت پیدا کریں اور دوسرا یہ کہ یہ ایک مثال قائم کر رہی ہے اپنے بچوں کے لئے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہمارے اوورسیس پاکستانی بہن بھائی یا کوئی بھی حکومت کا ادارہ یا کوئی آل افسر جو ہے میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو برائی مربانی کوسر بیبی سے رابطہ کریں اور ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں ہم سے جس قدر ہو سکے رہی ہے ہم بھی ان کی ہیلپ کر رہی ہے ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی ان کی مدد کریں تاکہ پورے خاندان کی زندگی جو ہے وہ چل پسے باجی جی ہماری کمپنی کی طرف سے ہمارے سرکاشیف جو ہے سی او ہمارے چیئرمن جو ہے ہمارے چینل کے انہوں نے آپ کے لئے کچھ ہیلپ جو ہے وہ بھیجی ہے تو ہماری طرف سے یہ چھوٹی سی ہیلپ سرکاشیف کی طرف سے اور ایم بائی نیوز کی طرف سے ہم ان کے ہی ہیلپ کر رہے ہیں اور ساتھ اپروڈ پوریٹی نے بھی ان کے لئے تھوڑی سی جو ہے ڈونیشن بھیجی ہے تو یہ ہماری طرف سے تھوڑی سی آپ کی مدد ہے باقی ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستانی یا پاکستانی بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی ہیلپ کرے تو آخر میں کیا کہنا چاہیں گے سرکاشیف کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری ہیلپ کی اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں نے اپنا نمبر سکرین پہ دے دیا تو میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو بڑی مربانی ان کی بہت مربانی ہوگی ان کی اگر میری کوئی ہیلپ کر دے تو چلے جو امید آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند ہوگی اگلی دفعہ ملیں گے جسے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا لاپس